سپریم کورٹ کے اندر ریزرف سیٹس کا جو کیس ہے یہ کیسی صورت اختیار کرے گا آئندہ آنے والے دنوں میں جس سے تقدیر تیہ ہوگی پاکستان کی پارلیمان کی بھی اور موجودہ جو کلیشن گورنمنٹ ہے اس کی بھی ریزرف سیٹس کی جس طریقے سے بندر بانٹ ہوئی وہ قابل تحسین طریقہ کار نہیں تھا لیکن ایسا طریقہ کار اپنایا گیا جو متنازہ بھی تھا اور لوگوں کے لیے قابل قبول بھی نہیں تھا آٹھ فروری کو لوگوں نے جس جماعت کو ووٹ ڈالے سب سے زیادہ نتیجے میں اس کے بہت زیادہ انڈیپینڈنس جیتے بھی لیکن حکومت میں وہ جماعت نہیں آئی اس میں غلطیاں بے شمار لوگوں کی شامل ہوں گی لیکن سب سے زیادہ غلطی اس میں پاکستان تحریک انصاف کی خود بھی تھی کہ وہ کسی اور سیاسی قوت کے ساتھ بات چیز سے گریز کر رہے تھے اور خود ان کی نشستیں اتنی بنتی نہیں تھی لیکن اس سے پہلے جو ایک فیصلہ سپریم کورٹ آ پاکستان نے کیا تھا کہ بلے کا نشان جو الیکشن کمیشن نے ان سے چھین لیا تھا اسی کے اوپر مور لگائی اور کہا کہ اس کے لیے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز اس طریقے سے نہیں کروائے گئے اس لیے بلے کا نشان ان کو نہیں ملے گا پہلا وہ متنازہ معاملہ تھا دوسرا آٹھ فروری کے انتخابات کا دن نوکے تھا دن کے اندر کوئی بہت شکایات نہیں تھی لیکن اس کے بعد فارم فورٹی سیون کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ دوسرا تنازہ تھا پھر ریزرف سیٹ جو لوگ انڈیپینڈنٹ جیت کر سمجیوں میں چلے گئے تھے انہوں نے پہلے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کی اور الیکشن کمیشن نے اسے پارلیمنٹری پارٹی بھی ڈیکلیر کر دیا جب ریزرف سیٹس کی باری آئی تو انہوں نے کہا ریزرف سیٹس تو ان کو مل نہیں سکتی باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی اب یہ پورا دھانچہ جس طریقے سے کھڑا کیا گیا ہے اس کے اندر بہت کچھ مصنوعی ہے جو مروجہ قوانین جو آئین کی سپیرٹ ہے جو ڈیموکریسی کی سپیرٹ ہے اس سے وہ کنفلکٹ کرتا ہے متصادم ہے اس سے ہٹ کر ہے اصول یہ ہوتا ہے پارلیمنٹری ریموکریسی کے اندر کہ لوگوں نے جس کو متخب کر کے بھیجا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے وہ جماعت پارلیمان میں جا کے حکومت بنائے گی یہاں الٹا کام ہوئے جس کو ووٹ پڑے ہیں وہ باہر بیٹھا ہوئے اور جس کو کم ووٹ پڑے ہوئے ہیں وہ حکومت بنا کے بیٹھا ہوئے تو سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ماضی کے اور یہ والا فیصلہ جو ریزرف سیٹس کے اندر آئے گا یہ صرف پارلیمانی جمہوریت کا ہی مستقبل نہیں طے کرے گا بلکہ بہت ساری جو سیاسی قوتیں ہیں ان کا مستقبل بھی طے کرے گا ریزرف سیٹس کس کو کیسے ملنی چاہیے اور ووٹ کی طاقت کا درست استعمال کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے ریزرف سیٹس کیسے ملنی چاہیے آئی دو ججز نے اس کے اوپر اپنی جو ابزورویشنز یا ریمارکس دیئے اس سے وہ طریقہ کار کو بڑا کھل کے انہوں نے بیان کر دیا جسٹس اتر منی اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ سنیے تو یہ طریقہ کار تو ججز بڑا کھل کے بیان کر رہے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا ہوگا سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے اوپر مور لگائی تھی جو بلنے کا نشان الیکشن کمیشن نے ان سے لیا تھا کیا وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ڈیموکریسی کی روح کے مطابق تھا یا سپریم کورٹ نے جس کی تصدیق کی اس فیصلے کی کیا وہ فیصلہ آئین کی روح کے مطابق تھا کیونکہ ڈیموکریسی میں انکلوسیف پروسیس جو ہوتا ہے جس میں لوگوں کی شمولی ہے تو وہ اپنایا جاتا ہے کسی بڑی سیاسی جماعت کو اگر آپ الیکشن پروسیس سے ہی باہر کر دیں تو وہ انکلوسیف پروسیس نہیں رہتا اس کی سپریٹ کے ہی خلاف چلی جاتی ہے بات جسٹس منیب اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا اور سپریم کورٹ نے جو اس کے حق میں فیصلہ دیا اس کے مطلب انہوں نے ریبر سٹیم کا لفظ استعمال کیا انہی کی زبانی سنی ہے اگر آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو پھر پوری فل انڈائلیوٹڈ جمہوریت کی بات کریں جس کا آغاز ہوتا ہے سیاسی جماعت سے مغیر اگر آپ نے جنرلی باتیں کرنا ہے دیموکرسی اور سبسٹینٹیو رائٹس پھر آخر تک جائیے بوٹ آف نو کورٹ فرنس آتا ہے وہ آئین کی خلافزی نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے پھر وہ تنقید ہوتی کہ رات کو کیوں سپریم کورٹ بیٹھا پھر سپریم کورٹ is the guardian of the constitution اگر سچ سب بولنا شروع کر دیں تو سچ بہت کڑو ہے سچ کوئی بولتا ہی نہیں ہے میں تو بولنے کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے ہر کوئی نہ بولیں ہم میرا اس کا عذردار نہیں ہوں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو پاکستان تحریک انصاف ساتھ جو کچھ ہو اس سے پہلے یا اس کے بعد الیکشن سے یہ کیا پہلا موقع تھا کہ پی ٹی اے کے ساتھ ایسا ہوا نہیں بلکل نہیں دوہزار اٹھارہ میں کچھ ایسا ہی پی ایم ایل این کے ساتھ کیا جا رہا تھا اس وقت ان کی منتخب حکومت گرائی گئی نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا جیل میں ڈالنے کے بعد جو ان کے سینٹرز الیکشن لڑ رہے تھے ان سے پارٹی سیمبل لے لیا گیا ان کو انڈیپنڈنٹ کر دیا شیر کا نشان واپس لے لیا پھر نواز شریف کو جیل سے پاکستان سے باہر بھیجا گیا گلوچستان کے اندر ان کی حکومت گرا کے باپ پارٹی بنائی گئی تو یہ سارا کچھ پاکستان میں ہر دور میں ہوتا رہا ہے پچھلے تاریخ پوری پڑھ لیں اور پاکستان آج جس مشکل سے گزر رہا ہے یہ ہماری اسی حرکتوں کے سبب ہم یہ سارا کچھ فیس بھی کر رہے ہیں لیکن اس کو ماننے پر اس کو سمجھنے سے اور اپنی راہ بدلنے پر تیار نہیں ہے ہر آئی جائی والا تجربہ ہر دس سال بعد ہم دور آتے ہیں کبھی سیونٹیز میں چلے جائیں فارٹیز ففٹیز جب بھی آجا جائیں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ کوئی نہ کوئی آئی جائی ٹائپ فارم چیز کھڑی کرتے ہیں پھر درام سے دو تین سال بعد وہ نیچے گرتی ہے پھر پچیس تیس سال اس کی لڑائی میں یا اس کو سنبھالنے میں فائر فائٹنگ میں گزار دیتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی کھڑا کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب گر گئی ہے اس کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ اس کو توڑ پوڑ کے سنبھال لیں ابھی سنبھالی نہیں جاری جسٹس اتر منیلا اور قاضی فائز عیسیٰ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں لیکن چاہید ان کے اندر بھی اتفاق رائے نہیں ہیں دکھائیے گا اینڈیپینڈنٹ نہیں ہے آپ بحث کر رہے ہیں میں اس لیے اینڈیپینڈنٹ ہوں کیونکہ میرے مجھے بیٹ کا سنبھل نہیں ملا آپ پیکن چوز کر رہے ہیں وہاں سے تھوڑا لے لیا آپ نے تھوڑا سا یہاں لے لیا یہ سارے مسئلے اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے حیال ہو جاتے جو پارٹی جس کو آپ نہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ الیکشن کروا لیتے ہیں انٹر پارٹی خطہ جو اصل سٹیک ہولڈر ہے ووٹر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے جو ہر ہیر بیفور دی گارڈین آف تی فنڈیمنٹل رائٹس اور اٹھیکی بہتہ کی بھی ہے رائٹی پوٹ پولٹیکل پارٹی تھی پی ٹی آئی It was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections. Level playing field نہیں تھی. وہ complaints ہمارے سامنے نہیں ہیں. میرے سے یہ complaints ہمارے سامنے آئیں گے. Let me just complete. We are the custodians of the fundamental right. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. Just a sampai, the previous rows of the electorate who will say it is not. They are saying that they are not attacking us. The intention of the future is not asking us. On the contrary, there is an issue from leaving the courts and the stabilizing of the courts and the court is being tough but in the future so that these people have been the action of the courts, they will say it is not. They have the right option for themselves. لیکن ماضی ہمارا ایسے ہی فیصلوں سے بھرا ہوا ہے جہاں ہماری عدلیہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ گٹھ جوڑ کر کے پروٹیکل گورنمنٹ کو اور پارلیمان کے خلاف فیصلے کرتے رہے ہیں اسی کے نتیجے میں کوئی وزیراعظم فانسی چڑھ جاتا ہے کسی کو پلین کانسپیریسی میں وہ پکڑ لیتے ہیں ہائی جائکنگ کیس میں کسی کو گرا دیتے ہیں کسی کے خلاف داری کی بات کر لیتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے اسی سوال سے آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں اور بلال عزر کیانی صاحب ہیں اس کے علاوہ سلمان نکرم راجہ صاحب ہمیں جائن کر رہے ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں مصطفیٰ صاحب جو بعض ججیز کے اوبزرویشنز ہیں جسس سطر ہیں منصور ہیں جسس مندو خیل ہیں جسس منیب ہیں اتنی پاورسل اوبزرویشن ہیں مجھے لگتا ہے کہ جج سارا کچھ تو بول رہے ہیں تو جب یہ فیصلے آتے ہیں اس میں یہ ریفلیکشن کیوں نہیں ہوتی ہاتھوں سے لگائی گئی گریں آخر کاردانتوں سے ہی کھولنی پڑتی ہیں جو بلہ تحریک انصاف سے واپس لے لینے کا فیصلہ تھا اور آپ نے جس طرح اپنے ایک جامعے ابتدائیے کے اندر اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ یہی کاروائی ایک دفعہ پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہو چکی ہے تو اس فیصلے کو پذیرائی تو نہیں ملی نہ مسلم لیگ نون کے خلاف کیے گئے فیصلے کو پذیرائی ملی تھی اور نہ اس فیصلے کو پذیرائی ملی اور پھر اسمہ جانگیر کانفرنس والا وہ قصہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر جب برطانیہ کی ہائی کمیشنر نے اس کی اوپر کوئی بات دو جملے کہہ دیئے تو چیز جسٹس صاحب کو وہ بھی پسند نہیں آیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے خط بھی لکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خط انہیں نہیں لکھنا چاہیے تھا یہ خط فورن آفیس کے تھو راوٹ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا اور اگر انہوں نے خط لکھنا ہی تھا تو اس کے مندرجات میں جہاں پر وہ پورے ورلڈ ٹور پہ نکل جاتے ہیں اور بیلفورڈ ڈیکلیریشن کا ذکر کرتے ہیں مسدق کی حکومت کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑی سامراجی غلطی کلونیل فالی اس ریجن کے اندر ہماری اپنی ریجن کے اندر کشمیر کی اس کو بھول جاتے ہیں پارٹیشن کے جو معاملات تھے تو بھارت اور ہم جس طریقے سے اس ملک کو چلا رہے ہیں ملک صاحب وہ اس طرح کریانی کی دکان بھی نہیں چلتی ہماری انسپشن سے لے کر آج تک شروع کے آپ چند سال نکال دیں اس وقت سے لے کر آج تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ ڈیزائر رہا ہے ان کی یہ فیسینیشن رہی ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کی اوپر کنٹرول ان کا ہو سات دہائیاں گزر گئیں ان سات دہائیوں میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا بانیئے پاکستان کی بہن ان کو غلدار تک ٹھہرا ڈالا ہم نے پھر سانے مشرقی پاکستان بھی دیکھا جس شخص نے آیا اس کو پھر ہم نے یہاں پر فانسی کی پھندے پر بھی چڑھتے دیکھا پھر ایٹیز نائنٹیز نائنٹیز کی جو ایرا تھی اس کے اندر ہم نے جب باقی ریجن کے ممالک ترقی کر رہے تھے اس کے اندر ہم نے ایک اور پولیٹیکل ٹرمائل دیکھا اور جو آج تک جاری ہے آج ایک سہا پسند آ جاتے ہیں تو ہر قیمت پر ان کو حکومت کے اندر لے کے آنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر جب وہ حکومت میں ان کو لے آتے ہیں اور جب ان کے ساتھ پھر معاملات نہیں بن پاتے سال دو سال بعد تو پھر ان کو رسوا کر کر رخصت کرتے ہیں اور پھر اس کی جگہ جو ویٹنگ ان دے ونگز ہوتا ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے آج کی صورتحال بھی تو یہی ہے اور یہی ساتھ دہائیوں کا ہمارا قصہ ہے آج ہم نے ملک کو اس نہج پہ پہنچا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کسی آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جب سے پاکستان بنائے ڈیزائر ہے کہ وہ پاور کنٹرول کریں وہ غالب رہیں لیکن یہ ڈیزائر پارلیمان کے اندر موجود ہے لیکن وہ کر نہیں پاتے ناکام ہو جاتے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے ججیز اور عدلیہ کے اندر بھی یہ ڈیزائر جب سے جیسے سے افتخار چودری کی بھالی ہوئی تھی اس کے بعد وہاں پہ بھی نظر آتی ہے بڑی پاپلرزم بعض معاملات بھی اکٹیوزم کے نام پر جو کچھ اس ملک میں کیا گیا افتخار چودری صاحب کے دور میں اور اس سے پھر بعد ساکر بنصار صاحب کے دور میں وہ جو اقتدار کی تو کون ہے نا وہ پارلیمان اسٹیبلشمنٹ اور جڈویشری پہلے پریزیڈنٹ ہوتا تھا 58 دو بھی والا اب وہ جڈویشری ہو گئی ہے تو ان ساروں میں اندر ڈیزائر موجود ہے لیکن یہ دو پارٹیاں رہ جاتی ہیں ناکام ہو جاتی ہیں وہ ایک جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے وہ حاوی اس لیے ہو جاتے ہیں یہ بھی ہم سیاستدانوں کی ناکامی ہے ملک صاحب کہ ہم سیاستدان آپس میں جس طرح 2006 کے اندر چارٹر آف ڈیموکرسی ہوا اس کے اندر اس وقت کی جماعتوں نے یہ بیٹھ کر تیہ کیا اور باقاعدہ یہ شک نمبر 22 ہے نیسا کے جمہوریت میں کہ کوئی جماعت حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کندوں کا سہارا نہیں لے گی جسے کسی نے معنی نہیں جسے کسی نے معنی نہیں اور نہ ہی جو جمہوری طریقے سے الیکٹ ہوا ہوگا اس کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے گا آج بھی اگر ہم نے اور بعد میں جماعتوں نے عمل نہیں کیا اس پر آج بھی اگر ہم نے ملک کو بہران سے نکالنا ہے تو ہمیں یہ بات بنیادی طور پر سمجھنی پڑے گی کہ یہ ملک گووننس بہت کامپلیکس ہو گئی ہے یہ پچیس کور لوگوں کا ملک ہے ہم نے اس وقت ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں جو سیاسی حالات ہیں ان کے اندر اتنی افرہ تفریح ہے کہ اس ملک کو سنبھالنے کے لیے اس کی سمت درست کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویہ تبدیل کرنے پڑے اور سب سے پہلا رویہ اور سب سے بڑی اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا انہیں یہ ملک انہی کو چلانے دینا ہوگا جن کو عوام منتخب کریں ایک فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے